ہی امید کرتی ہوں کہ آپ سو خیرت سے ہوں گے روا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کی تمام پریشانی دکلیفوں کو ختم کر دے اللہ پاکہ آپ کی تمام سو گرہ کبیرہ مرہوں کو معاف کر دے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب اور بہت ہی بلند دربالہ وظیفہ ہے آپ نے وظیفہ آپ کے ساتھ اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مطلع ہے یا آپ سے کوئی روٹ گیا ہے ناراض ہو گیا ہے یا آپ کسی سے انچاہت رکھتے ہیں یا مخبت رکھتے ہیں لیکن یہ بہن بھائی آپ کے پاس نہیں آسکتا تو یہ اس نایاب وظیفہ کو کر کے آپ اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہیں ایک نمبر ایک اس وظیفے کا غلط استعمال نہ کیا جائے اگر آپ اس وظیفے کا غلط استعمال کرتے ہو تو پھر اس کے آپ خود جو ہے ذمہ دار ہوں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ پلاسمنٹ کیجئے گا تو پھر اس کا فیض آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا آپ نے کرنا کیا ہے جمعہ والے دن کرنا کیا ہے جمعہ والے دن صرف اور صرف 33 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے جمعہ کے نماز آپ پڑھ لیجئے گا نماز پڑھ کے جب آپ آئیں گے تب آپ نے یہ جو سورہ ہے یہ پڑھنی ہے اور ایک اگر آپ کی فیملی میں کوئی ہے یعنی کہ آپ کو کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا کوئی اگر آپ کو شہر ناراض ہے خوادین کے لیے ہے اور اگر بھائی کے لیے کوئی اگر اس کی بیوی ناراض ہے یا کوئی ایسا مزدہ ہے تو سورہ قریش لکھ کر آپ کاغذ رونسہ ہے اس کے تکیہ میں رکھتے ہیں یا پھر آپ تکیہ بھی دم کرتے ہیں تاکہ وہ اس تکیہ پر سو سکیں تو انشاءاللہ جیسے ہی سوئے گا اس کے ذہن سے آپ کے لیے جتنی بھی خرابی اور جتنا بھی اس قسم کا مسئلہ ہوگا وہ تمام کا تمام ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کو کامیابی و کامرانی اطار فرمائے گا اللہ پر یہ عمل لازمان کیجئے گا بہت نایاب عمل ہے ایک دفعہ ضرور کر کے دیکھئے گا اگر آپ کا کوئی چاہنے والا ناراض ہے یا وہ پریشان ہے تو جمعہ کی نماز کے بعد اگر آپ اس پر کوئی توفہ بھیج سکتے ہو یا اس پر توفہ وہ مل سکتا ہے تو پھر آپ نے وہ توفہ آپ اس کو بھیجو سب سے پہدے اس کے پر سوری کوئش جو جسرہان نے بتایا ہے ویسے آپ پڑھ کر اس کے پر دم کرو اور پھر اس کو بھیجو تو انشاءاللہ وہ ضرور جیسا آپ چاہو گے ویسا ہی وہ آپ کے ساتھ روئیہ اخترار کرے گا اور فوراں آپ کے پاس حاضر ہو کے آپ سے معذرت اور ملامت کرے گا یہ بہت نیا وظیفہ اس کی قدر کیجئے گا اور اگر آپ کو اور کوئی مسئلہ ہے پریشانی ہے تو ضرور شیئر کریں لازمان شیئر کریں کر سکتے ہیں نمبر دو اگر آپ کو کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو آپ کمرس ویکس میں بتا سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ضرور مدد اور رہنمائی کی جائے گی اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاپاپو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور میرے جانب کو لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور سسکرائب کریں اجازت دیں اللہ حافظ